ایمان پر ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کو لوگ اچھی طرح سے جان لیں اور اچھی طرح سے سمجھیں ایمان کی ستر سے اوپر کچھ شاخن ہیں بہتر ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ان سب پر نصر ہو ہم اب تک اجمالی طور پر ہی کچھ چار شاخوں کا بیان کر چکے ہیں آج ہم پانچمی شاخ کا بیان کر رہے ہیں وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ بھی ہے تقدیر میں اچھا ہے برا ہے وہ قدرت نے لکھا ہے ایسا تو نہیں ہے جو اس نے کسی کو برا لکھا تو اس کی وجہ سے وہ برا ہو گیا اور کسی کو اچھا لکھا تو اچھا ہو گیا یہ لکھے کی وجہ سے نہیں ہوا بندہ جیسا ہونے والا تھا ویسا لکھا گیا اچھا ہونے والا تھا تو اس کو اچھا لکھ دیا برا ہونے والا تھا تو برا لکھتی ہے اسے تو پہلے سے علم ہے یہ کیسا ہوگا اور اتنا علم ہے کہ خود اس کو نہیں ہے ویسے مسلح قضا و قدر سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بحث نہیں کرنا اس میں جھگڑا نہیں کرنا صدیق و فاروق کو روکا گیا تھا صحابہ کو روکا گیا تھا تقدیر کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا لیکن سمجھنے کی کوشش کا روز جو سمجھ میں آئے قضا حکم کو کہتے ہیں فیصلی کو کہتے ہیں جیسے وہ قضا رب کا اللہ تعبدو اللہ ایہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی ایک تو قضا کے معنی حکم ہے قضا کے معنی فیصلہ ہے اور قضا کے معنی عدا بھی ہے یہ موت کو جو کہتے ہیں قضا ان کی قضا آئی تھی تو یہ بھی حکم ہی کے معنی میں ہے اس لیے کہ موت حکم اٹل ہے لاٹلنے والا حکم وہ قضا مبرم ہے مصبوط حکم ہے تعائق یہ تو قضا کے معنی عدا بھی ہے جیسے کلام پاک میں فیضا قدیتی صلاح فانتش رو فلان جب نماز قضا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ یعنی عدا کر لی جائے وَإِذَا عُدِّيَتِ الصَّلَا فَلْتَشْرُو فِالْأَرْضِ جب نماز عدا کر لی جائے زمین میں پھیل جاؤ اب یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو اب اپنے تلاشِ معاش میں لگ جاؤ روزی کا معنی میں لگ اور حلال روزی طلب کرنا یہ فرض کے بعد بہت بڑا فرض ہے ایک فرض عدا کر لیا آپ نے اب اس فرض کے بعد بڑا فرض ہے حلال روزی تلاش کرنا کسی کا دست نگر ہو کے جینا یہ اچھا نہیں ہے کسی کے سہارے پہ زندہ رہنا یہ اچھا نہیں ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں ہے بس اچھا ہی ہے کہ خدا کے آگے ہی ہاتھ پھیلانا ہے بس یہ ہو گیا اور یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی یہاں اگر آپ نے ہاتھ پھیلانا ہے پھر آبرو تو رکھی ہی جائے گی اس لئے ہمارے ہاں بھیق مانگنے کو کوئی اچھا درجہ نہیں دیا اور کسی مذہب میں بھی بھیق مانگنے کو اچھا درجہ نہیں دیا کھیتی باڑی کرو تجارت کرو کچھ لوگوں نے زراد ہی کو کھیتی باڑی ہی کو پہلا درجہ دی ہمارے ہاں تجارت کو پہلا درجہ زراد کرو تجارت کرو سنت و حرفت کرو اور نوکری چاکری کرو اس کو تیسرا درجہ دیا گیا نوکری چاکری بھی بہت اوپر کے درجہ والی نہیں ہے اس کو تیسرا درجہ دیا گیا کسی کا نوکر ہونا اچھا تو نہیں ہے اور بھیق مانگنے کو تو بہت برا درجہ دیا چوتھا درجہ ہے گناہ دست اہلِ کرم دیکھتے ہیں بھیق مانگنے والے اہلِ کرم کا ہاتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ جیب میں گیا اہلِ بخشش کا ہاتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ جیب میں گیا یہ گدہ بہتر ہے کہ اپنا دم خم خود آزماؤ اور مانگنا ہی ہے پھر خدا کا در بس اور جو رسول کا در ہے وہی خدا کا در ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں تو مانگو سوال نہ کرو بلکہ حضور نے مانگنے سے ہی تو یہاں تک منع کیا تھا کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کا کوڑا بھی اگر گر جاتا تو گھوڑے سے نیچے اتر جاتے تھے اور خود ہی اٹھا لیتے تھے کسی سے نہیں کہتے تو اٹھا دو یہ اتنا رک گئے تھے بلکہ اعلان فرما دیا جو کسی سے کچھ سوال نہ کرے تو میں اس کے لیے خوش خبر ہی دیتا ہوں جنت کی اور یہاں گدہ گری جو ہے اس کو ایک پیشہ بنا لیا گیا یہ اچھی چیز سنے اپنا دم خم آسمانی کی کوشش کرو میں تخدیر کی بات کر رہا تھا کہ قضاء کے معنی آدھا کے بھی ہیں قضاء کے معنی فیصلے کے بھی ہیں قضاء کے معنی حکم کے بھی ہیں اور عوام کی بولی میں قضاء کے معنی موت کے بھی ہیں موت آئی تھی ان کی مر گئے حالانکہ وہ حکم اٹل ہے وہ حکم ہے تو یہ تو ہوئی قضاء قضاء کیا ہے قضاء وہ قضاء قضاء کے معنی ہے اندازہ تخدیر کے معنی ہے اندازہ کرنا قدرت نے تمام مخلوق کا اندازہ کر لیا اب بنایا اس نے تھا اور اندازہ کر لیا ٹھیک اندازہ کر لیا جو مخلوق کو بھی نہیں تھا وہ لکھ دیا وہی تخدیر ہے اور یہ کب لکھا گیا قدر کے معنی اندازہ ہے ابھی زمین و آسمان بھی نہیں پیدا ہوئی تھے اس سے پچاس ہزار برس پر یہ تقدیر لکھی گئے قطب اللہ مقادیر الخلائق قبل آئی خلق السماوات والارد بخمسین الف سنہ یہ مسلم شریف کہتے ہیں اور یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے بہت عابد و زاہد ایسے عابد و زاہد ہیں یزید جیسا بدبخت اور شقی وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی تو جو بہت عبادت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کو دیکھ لیں عبداللہ ابن زبیر نے بھی نہیں کیا تھا بیعت نہ کرنے والے کئی ایک تھے لیکن زیادہ خطرہ اسے حضرت عمام حسین سے تھا کہیں ان کی ایک آواز پر پورا عالمی اسلام نہ اٹھ کھڑا ہوئی حالانکہ اسی کوئی آواز آپ نے نہیں دی اس طرح سے للکارہ بھی نہیں لیکن وہ خطرہ ضرور ایسا محسوس کر رہا ہے زمین بھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ تقدیر تھی آسمانوں کی بھی تخلیق عمل میں نہیں آئی تھی کہ تقدیر تھی قدرت کا اندازہ تھا اور یہ پچاس ہزار برس جو کہاں گے کہ اندازے کے لیے آپ کے کہاں گے بہت پہلے سے ہے تو اس تقدیر پر ایمان لاؤ جو اس نے لکھ دیا ہے تو یہ مقادیر الخلائق آیت تمام مخلوق کی تقدیر لکھتی ہے اِنَّ قُلَّ شَئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرَ بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا ہمارا انتاظہ ہے ایسا کہ اس میں ایک ذرا بال برابر بھی فرق نہیں دے وہی ہوگا جو لکھ دیا ہے اس میں ذرا بھی فرق نہیں دے آپ کے ایتمنان کو بتا دوں کبھی کبھی تو اس کے اندازے کو دیکھئے کل کا سورج کب غروب ہوگا آپ کو پتہ ہے کی نہیں اور کل کا سورج کب تلو ہوگا آپ کو پتہ ہے کی نہیں دیکھ لو جنتر کل تو جانے تو آنے والے سال کو دیکھو کب غروب ہوگا کب تلو ہوگا آج کے دن جو اندازہ اس نے مقرر کر دیا ہے وہ لائک پیشین گوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت ڈوبے گئے اس وقت نکلے گئے اس کا اندازہ اندازہ اس کے اندازے بھی پاہیے بجال ہے اس سے فرق ہو جائے سورج و چاند کی جو منزلیں بنا دی ہیں اور جو وقت مقرر کر دیا ہے اتنے وقت میں وہ اپنی منزل پوری ہی کر لیں گے یہ نہیں کہ گاڑی لیٹ ہو گئی گاڑی لیٹ ہو سکتی ہے سورج نہیں لیٹ ہو گا اور گاڑی تو روز لیٹ ہوتی ہے پلین بھی لیٹ ہوتا ہے لیکن سورج و چاند کبھی لیٹ نہیں ہوئی بلکل ٹھیک وقت پر اپنی منزل پوری سب کی منزلیں مقرر اور یہاں سب حادثات پیش آتے رہتے ہیں گاڑی کو بھی حادثہ پیش آتا ہے بیل گاڑی کو بھی آتا ہے ریل گاڑی کو بھی آتا ہے ہاتھ گاڑی کو بھی آتا ہے پلین کو بھی آتا ہے لیکن چاند سورج کو کوئی حادثہ پیش آئے یہ ذرا بھی بنایا جا رہا ہے بگڑ گیا ہے تھوڑا سا چاند سورج کیا بنانے والے نے بنایا ہمیں آپ غور کرو تو آپ غائب ہو جاؤ جو کسی دن ڈیپیر کرنے کی ضرورت پڑی کوئی حادثہ پیش آیا اچھے اتنی روشنی خرچ کر چکا ہے سورج کچھ کمی آئی یہاں تھوڑی سی بیجلی خرچ ہوئی تو کہتے ختم ہو گئی ہے اب کٹوتی ہو گئی یہاں کاٹنا جانتے ہیں باٹنا نہیں جانتے ہیں ہم چیز میں کٹو کچھ بھی نہیں چاند کف سے اپنی زیا پاشی پر ہے اپنی چاندنی بکھے پا ہے شاہوں کے محل میں بھی اور غریبوں کی جھوپڑی میں بھی اس کی چاندنی میں کچھ کمی آئی پھولوں کی محک میں کچھ کمی آئی ستاروں کی چھمک اور دھمک میں کوئی فرق آیا کچھ ہے ہر چیز کو ایک اندازے سے مقرد اسی پر ہے مشک میں خوشبو ہے تو خوشبو ہی ہے کچھ کمی نہیں ہر چیز کے لیے ایک اندازہ کر لیا اس نے اسی اندازے کا نام ہے تقدیر ہے اسے سمجھنا تو آپ کو ضروری ہے بحث نہیں کرنا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا حضور جلال میں آگے تھے اے پردو صحابہ رہے اس میں کچھ بحث کر رہے تھے بہت سختی سے آپ نے منع فرمات اس بحث میں تو مت پڑھو تقدیر میں بحث مت پڑھو یہ سب تقدیر ہی سے تقدیر میں سب لکھا یہ احمق ہوگا لکھا ہے اور یہ بڑا دانہ اور زیرک ہو گئی لکھا ہے کل شئین بقدر ان عبداللہ ابن عمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شئین بقدر حتی القیس حتی العجز والقیس ہر چیز قدرت کے اندازے میں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بے بسی محت لکھا گیا یہ بے بس ہوگا اور یہ دانہ و زیرک ہے دانہی و زیرکی یہ بھی لکھا گیا کہ بہت صحیح ہوگا بڑا بیدار مغس ہوگا لکھا ہوا ہے اور جس نے بنایا اس کو تو سب معلوم ہی ہے تو جس نے انسان کو بنایا ہے تمام مخلوق کو اس نے اس کی ایک بک بنا دی ہے وہی تقدیر ہے وہی بک ہے ایسے ہی ہوگا اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو اس نے لکھا ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھنا کچھ لوگ کہیں ہم بے ہم کیا کریں ہماری نصیب ہی میں لکھا تھا کسی چھوٹ نے چھوٹی کر ڈالی اور رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اوم لگتا ہے کہ بہت باہر کر چکا تھا فاروق عظم کے پاس لائے گیا جب تک کئی بار نہیں کرتا قدرت پکڑتی نہیں اسے محلت دیتی ہے سمجھلنے یہ سمجھ لینا آپ کئی بار جب ہوتا ہے تب پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑ گیا لائے گیا فرمائک تُو نے کیوں چھوٹی کہ کیا ضرورت تھی اس نے کہا ہمارے لئے لکھا ہی یہ سب کچھ تھا ایسا کہتا ہے یعنی الزام خود نہ لے کے قدرت کو دے رہا تھا کہ قدرت نے لکھ دیا تھا اس لئے ہم نے چھوٹی کیا یوں نہیں ہے یہ تقدیر نہیں ہے کہ اس نے لکھ دیا تو ہم کو چھوٹی کرنا ہی ہے ایسا کچھ میں نہیں ہے تو چھوٹی کرنے والا تھا اس لئے اس نے لکھ دیا اپنے اوپر لینا چاہیے تجھے الزام تو کوڑا بھی لگوا دیا اور اس پر حد بھی جاری کر دیا کوڑا اس لئے لگوایا کہ الزام خودرت کے اوپر رکھتا اور یہی عادت ہو گئی ہے لوگوں کی بروں کی ایک عادت یہی ہے کہ جب برائی کی بات ہوتی ہے تو برائی کو خدا کی طرف منصوب کر دیتا ہے کہتے ہیں میرے نصیبی میں ایسا تھا ایسا لکھ دیا تھا اور جب کوئی اچھی بات ہوتی تو اپنی طرف منصوب کرتی ہے آپ نے مکان بنا لیا ہے دکانیں بنا لیا ہے اتنا کارو باہر فیل ہے بھئی یہ میرا ہنر ہے میرا کسب ہے بڑی محنت کی ہے محنت ہے اب دیکھو آپ محنت کہے گا بڑی محنت کی بڑی کوشش کی رات جن میں نے ایک کر دیا ہے دیکھ رہا ہے اب محنت سب بولے گا یہ محنہ ہو گیا توتہ محنہ ہو گیا اب شروع کر دے گا محنہ بڑی محنت کی بڑی کوشش سے بڑی گاڑی کمائی کا پیسہ ہے یہ حساب ہے اور کسی کو پڑا کر ملا ہے تیری تو گاڑی کا ہے اب کیا کیا یہ بکواس کرے گا تو اچھائی کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے اور برائی کو خدا کے طرف کہیں برا ہو گیا کیا کرو میری قسمت ہی بھی لکھاتا ہے غلط کہتا ہے آدمی یہ کہتا ہے کہ جو اچھائی ہو خدا کی طرف منصوب اور جو برائی ہو اپنی طرف منصوب اور آدم علیہ السلام کا ایک سبق آدمی کو یہ سب سے بڑا ہے ربنا سلمنا انفسر فوراں جیسے آپ کو احساس ہوا کہا اے میرے رب میں نے کسی اور پر تو نہیں کچھ اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے اپنی جان پر ہی زیادتی کر لی ہے میں نے ظلم کیا ہے یا نہیں زیادتی کی ہم نے اپنی جان پر زیادتی کسی کی جان پر نہیں اپنی جان پر زیادتی کسی کی جان پر زیادتی کر لی ہے اس کے مقابلے میں ابلیسی طریقہ یہ ہے جو اس نے خدا کی طرف منصوب کر دی ہے کہ تُو نے مجھے کمرہ کر دی ہے ابلیس نے یہی کہا اس نے قدرت کی طرف منصوب کر دی ہے تو جو نہ سمجھ لوگ ہے وہ یہی کرتے ہیں عدب یہی ہے کہ ہر اچھائی کو ہر بھلائی کو ہر خیر کو ہر نعمت کو سب خدا کی طرف منصوب اور ہر بھلائی خود وڑ لو کہ اللہ میں تو برا ہوں یہ تو تیرا کرم ہے کی سانس لے رہا ہوں اور جو کچھ ہے وہ تیرا ہے میرا یہاں کیا ہے میں کیا لے کے آیا تھا اور اگر کوئی کہے لے کے آیا تو تو کہت اس سے لے کے جائے اگر کچھ لیا تو تو اس سے کہتو لے کے جائے آنے میں بھی خالی ہاتھ تھا جانے میں بھی خالی ہاتھ تھا چار دن کے لیے ہاتھ میں آ گیا کچھ تو بہت زیادہ اچھلنے کے ضرورت سب اس کے کرم سے آیا ہے اور برائے امتحان آیا ہے برائے آزمائش آیا ہے برائے افتلا آیا ہے تمہیں آزمائے جا رہا ہے کہ کرتے کیا ہوا تو سب کچھ تقدیر سے ہے کل الشیئین بے قدر حتی العجز والقیس ہر چیز تقدیر سے ہے سب قدرت کے اندازے سے ہے بے بسی یہ بھی تقدیر سے ہے دانائی و زیرہ کی یہ بھی تقدیر سے ہے حدیث پاک میں تو حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کہ وہ پیارا مزار کرا مذکور ہے دو بڑے پیغمبر ایک تو سب کے باپ ہی ہیں آدم اور دوسرے جلیل القدر پیغمبر حضرتی انہوں نے دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور مسئلہ تقدیر ہی کا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عرض کیا آپ آدم ہیں آپ کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی طرف کی روپ تھوک دی آپ کے اندر آپ کو جنت میں بس آیا وہ آسکانہ کا فل جنت آپ کو جنت میں بس آیا یدیس پر آپ آپ کو فرستوں نے سجدہ کیا جب اتنی اتنی عزت دی گئی اور آپ لوگوں کو لے کے دنیا میں اترہے انہیں جنت میں تھے ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے یہ ماں کے پیٹ سے نہیں شروع ہوا ہے نہ باپ کی پوشت سے یہ بڑی غلطی ہوگی تو ہمارا مستقبل جنت تک ہے نہ کسی مرتے دم تک یہ خلط ہے کچھ لوگ اپنا مستقبل بنانے میں لگے جو مستقبل کو نہ جانے وہ کیا بناے گا جو فیوچر جانتا ہی نہیں انہاری ہے گپور سنکھ ہے وہ کیا جانے گا تو تمہارے سامنے بچے ہیں لڑکے ہیں جو تمہیں آج سمجھانے کے لیے آجاتے ہیں دل بہلانے یہ واضح نہیں ہے دل کا بہلاوہ ہے اور اگر یہ ہوتا تو اقبال کو رونا کیوں پڑتا اور یہ کیوں کہتا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی یہ نہیں کہ وائز تمہارے پاس نہیں ہے دل بہلانے والے تھے ایک سے ایک وائز مار الفاظ کی جھڑی پاندیں گے اور نعرے پر نعرہ لگوا دیں گے لیکن دیں گے کچھ نہیں ہے ایک حرف اپہائی نہیں نالج نہیں تو کہتا ہے کہ پختہ خیال وائز نہیں اس کو بہت معلومہ اچھا ہے دین کا بہت جاننے والا ہو وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم اعزار روحیں بلالیں فلسفہ رہ گیا تلقین خسالی نہ رہی دیکھ رہا ہے کہاں صرف رسمیں دکھائی دے رہی ہیں وائز کی ایک رسم اور وائز کدھر ہے ہم لوگ جانتے ہیں عزان کی رسم ہے عزان کدھر ہے بلال کی عزان ہے فلسفہ آج بھی ہماری درست کام فلسفہ کدھر ہے فلسفہ دیکھو جو حجت الاسلام امام غزالی کا تھا اس کو یاد کر رہا ہے اس سمجھ کے کہہ رہا ہے خیال اگر یہ کروں گا تو بھی لمبا ہو جائے گا میں نے بہت شاہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کچھ دے دوں آپ کو کچھ عرض کرو تو ہمارا مستقبل ذرا لمبا ہے بہت جنت سے چلے تھے ہم اور جنت ہی پس سفر اپنا ختم ہوگا تو جب تک جنت میں دونوں پاؤں نہ ہو بہت اتمنان کی ضرورت نہیں کوئی کہا کہ تم کو جنت نے بس آیا اور آپ لوگوں کو لے کر کے دنیا میں چلے آئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب حضرت آدم علیہ السلام اب باپ کی باری آئی ہے یہ بیٹے کی بات ہے بہت عدب سے کہ آپ کو کیا کیا مرتبہ قدرت اپنے دست قدرت اپنی روح بھوک دی اپنی جنت پہ بس آیا سجدہ کرایا فرشتہ آپ سب کو لے کے یہاں چلے آئے دنیا میں کہا آپ وہی موسیٰ ہیں جس کو اللہ نے چھن لیا اپنی رسالت کے لئے اپنے کلام کے لئے آپ جھلیل القدر رسول ہیں بیٹے کو کہہ رہے ہیں اور اللہ کے کلیل ہیں اور آپ کو تورات دیا جسے اپنے دست قدرت سے لکھا آپ کے بڑے مرتبے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ تورات تو آپ نے پڑھا ہے نا تورات آپ کو ملکہ بلکل پڑھا ہے کہا اس میں یہ ہے کہاں ہے کہ آدم نے ایک مقصد چاہا تھا تو ذرا سا لغزش ہوئی ان سے فَأَسْعَ آدم فَأَسْعَ آدم سے ذرا سا لغزش ہوئی تو وہ مقصد پورا نہ ہوا فَغَوَا تو جو مقصد چاہتا ہو ان کو حاصل نہیں ہوا یہی عدب پہتا ہے گمرہی کے معنی نہیں کہنا ہے نبی گمرہ نہیں ہوتا آدم سے اپنے ریب کا حکم آنے میں لغزش ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ پورا نہیں ہوا کہا پڑھا تھا میں کہا یہ بتائیے کہ توریت توریت میں یہ بات میری پیدائش سے کتنے دن پہلے لکھی گئی یہ حضرت آدم کہہ رہے ہیں تاریخ پوچھ رہے ہیں اور نبی کو کتنی تاریخ معلوم ہے یہاں کچھ تاریخ اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے صرف پیٹ معلوم ہے وہ پیسہ کیا سیکھو گے خواب پڑھ سے تاریخ پوچھ لی کتنے دن پہلے لکھا گیا جائے کیسا تورات کا علم ہے کہا آپ کی پیدائش سے یہ چیلیس سال پہلے لکھا گیا تھا کہا جب میں پیدائی نہیں ہوتا تو کہا نا فرمانی کیا میں یہ باپ کہہ رہا ہے میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تو اس وقت حضرت کلیم بھی ہنس پڑھے اور حضرت حبیب کے خوشی کا تو کیا کہنا حضور نے اعلان کر دیا کہ آدم جیت گئے جیس جنگ میں فہج آدم موسیٰ تو موسیٰ غالب آگئے آدم غالب آگئے موسیٰ کے اوپر چھا گئے فورم کہا میں پیدائی دیو گا تو کہا نا فرمانی کیا یعنی ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک سبق لے کے آنا تھا کہ خدا کے حکمانیم ذرا بھی غلطی نہیں کرنا ورنہ ذرا سے چوک میں کچھ کا کچھ ہو جائے گا ایک سبق لے کے آیا خالی ہاتھ نہیں آیا واقف رو داوان ان الحمدلللہ رب موسیٰ موسیٰ